پہلے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی اور متحدہ کومی مومنٹ کے دوستوں کو جو وقت تھا کہ اپوزیشن کو مضبوط کرنے کا کہ اگر ہم مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کریں سب مل کر کے اپوزیشن کو مضبوط کریں اور کیونکہ ہم سارے ایک پائنٹ پہ تو متفق تھے کہ نواز شریف صاحب کی پناہ مالک کے حوالے سے جو ان کی کرپشن تھی اس کے ہم سارے خلاف تھے لیکن اچانک یہ کیا ہو گیا کہ پی ٹی آئی اور متحدہ کومی مومنٹ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور اپوزیشن جو ایک متحدہ ہونے کی طرف جا رہی تھی ایک نکتے پہ جو ان کا اتفاق ہونے جا رہا تھا وہ اس طرح کونسی ایسی کیا پاکستان کی سیاست میں کونسا ایسا پہنچا لگیا کہ چار سال گزرنے کے بعد آج خرششاہ ان کو برا لگا ہے کل تک تو یہ میرے دونوں بھائی ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی سیاست کرتے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ کراچی میں سندھ کے اندر متحدہ کا جو کردار رہا ہے ہمیشہ تنقید رہی ہے اور نہ صرف تنقید بلکہ مختلف القابات سے ان کو نواز دے گئے رات تک بھی ان کو کہا گیا اور اسی طرح متحدہ کے ساتھ ہی ان کو کہتے تھے کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہی ہیں یہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں یہ ان کے معاملات رکھتے ہیں یہ ان کے ساتھ سافٹ کانر رکھتے ہیں اب وہ اتنی ون ایٹی ڈگری پہ تبدیلی رات و رات تو نہیں آ سکتی ہے پھر کیسے آتی ہے ایک تو پات نہیں یہی سوچ رہا ہوں نا کہ آخر کون سی قوت ہے کہ ان کو کٹھے ہی ہو رہے ایک جگہ ملانے کے لیے سارے بے چین ہو رہے ہیں نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ کیا واقعی مقصد یہی ہے کہ آپوزیشن کا کردار شاہ صاحب پرابر ادا نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد جو ان کا ایسپیکٹیڈ کینڈیڈیٹ ہے جو ابھی تک میری جہاں تک ممکنہ سوچ ہے یا انفرمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کا نام ڈیکلیئر نہیں کر پا رہے ہیں شاید ان کو خوف ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کی ناہلی کا کیس چل رہا ہے اور میبھی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے کیونکہ گراؤنڈ وہی ہے جس گراؤنڈ پہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں تو اسی گراؤنڈ پہ عمران خان کے چانسز بھی برائٹر 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 نظر آ رہے ہیں ایس اپولیٹیکل ورکر کی حیثیہ سے تو شاید یہ بھی ریزن ہے کہ وہ عمران کا نام ابھی اس پوزیشن میں نہیں دینا چاہتے یا شاہمون قریشی کا نام اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ کہیں ان کے اندر با فرکیشن نہ ہو جائے اس طرح کے معاملات ہیں لیکن جمہوری عمل ہے ہم ان کو ویلکم کریں گے اگر عددی حساب سے یہ اپنی فگر پوری کرتے ہیں تو ہم ان کے اس اتحاد کو ویلکم کریں گے ہمیں اس پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں سوال لیکن آپ کے ذہن میں کی ہے ان کے پاس وہ فگر نہیں ہے اور یہ اس طرح کی جو ایکسرسائز ہے یہ صرف اور صرف ایک ٹائم تو آپ کل کر سکتے ہیں لیکن ان پریکٹیکل پریکٹیکبل اٹیز ایمپاسیبل کیونکہ جہاں تک میری انفرمیشن ہے میرے دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ان کو انکار بھی کر سکتے ہیں کہ متحدہ کے پاس اس وقت بائیس یا تیس پائیس ہے اور اسی طرح پی ٹی آئی کے پاس سرٹی ٹو ہے ان میں سے کچھ لوگ ان کے باہر بھی ہیں اور ان کے لوگ کچھ منحرف بھی ہیں تو وہ بھی آپ سمجھیں کہ اس طرح کی فگر پوری نہیں ہوگی کہ آپ قائدہ حضب اقتلاف پارلیمنٹ کے اندر چینج کروا سکتے ہیں